اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ دوستو آج کا بزنس آئیڈیا بہت ہی کامیاب اور ٹرینڈنگ آئیڈیا ہے جو لوگ بھی اسے کر رہے ہیں وہ اچھا بھلا پروفٹ کما کے اپنا اچھا گزر بسر کر رہے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اس بزنس کی مکمل تفصیلات شیئر کرنے والے ہیں تو ویڈیو سکپ نہ کیجئے گا پوری ویڈیو دیکھئے جی تو آج کا بزنس آئیڈیا اور مشنری ٹیٹرا بیک جوس بنانے والی مشین ہے دوستو یہ مشین کہاں سے اور کتنے کی ملے گی اس مشین پر جوس بنانے سے لے کر بیک کرنے تک مکمل معلومات ہم آپ کو دینے کی کوشش کریں گے دوستو اس کاروبار کے لیے سب سے پہلے آپ کو صاف پانی چاہیے صاف پانی مینز منرل وارٹر کے لیول کا پانی کیونکہ عام پانی جوس کا ذائقہ خراب کر دے گا اور آپ کا کاروبار اچھا نہیں جل سکے گا چنانچہ آپ کو چاہیے آر او پانی آر او پلانٹ کے بارے میں بھی نیکسٹ ہم ویڈیو بنائیں گے جس میں اس پلانٹ کے بارے میں آپ کو پوری تفصیل حد فرام کریں گے اس کے بعد آپ آپ نے آر او پانی سے آر او پلانٹ سے جو پانی ہے وہ صاف کر لیا اب آپ کو مزید جو نیکسٹ سٹیپ ہے وہ آپ کو ٹیک چاہیے یعنی آر او پلانٹ سے پہلے آپ نے پانی جہاں سے بھی لینا ہے وہ ایک ٹینک میں رکھنا ہے ٹینک میں رکھنے کے بعد اس کے بعد وہ پانی آپ آر او پلانٹ کے ذریعے اس کو صاف کریں گے صاف کرنے کے بعد آپ آر او پلانٹ سے پانی آگے ایک ٹینک میں سے پھر اس کے بعد آپ وہ صاف پانی جو ہے وہ آگے ایک وائل ٹینک میں لے کے جائیں گے یہ ٹینک جو ہے یہ پوڈ کریٹ میٹیریل کے بنے ہوئے ہیں اور یہ مختلف سائزز میں ہوتے ہیں یہ دھائی سو لیٹر سے لے کر ایک ہزار لیٹر تک ہوتے ہیں آپ اپنے بجٹ کے مطابق کوئی بھی ایک ٹینک خرید لیں اب اس ٹینک میں جو وائلر ٹینک ہے اس میں پانی مکس جوس مکس ہونے کے ساتھ ساتھ پکنا بھی شروع ہو جائے اور مکمل طور پر اس ٹینک میں جو ہے وہ جوس تیار ہو جائے دوستو اب ٹینک میں جوس تیار ہو گیا دوستو جو اس میں کلر ڈالتے ہیں وہ اوریجنر بھلوں سے لیا ہوا بند بھی ہوتا ہے یا بیس کل بھی آپ اپنی مرضی سے جو مرضی ہے یہ تو تیسرا سٹیپرڈ ڈبے میں جوس کی فیلنگ کا ہے ایک طرف سے ڈبے چلتے جائیں گے اور فیل ہو کے آگے سیلر مشین پہ جاتے جائیں گے اور وہاں ڈبا سیل ہونے کے بعد پروسس مکمل ہو یہ جو ڈبا جس میں جس مشین میں یہ ڈبے میں جوس فیلنگ ہوئی اس کا کنیکشن ہم اس ٹینک سے کر دیں گے جس میں ہم نے جوس تیار کر کے رکھا ہے وہ اس ٹینک میں سے پانی جوس لے لے گا اور ٹینک جو چھوٹی ٹینک کی اس مشین میں اوپر لگی ہوئی ہے یا یہ مکمل بھر جائے گی تو یہ خود با خود پیچھے سے لینا بند کر دے گی جب اس میں سے جوس قتم ہوگا تو وہ بھی رکھا کے وہ پچھلے ٹینک سے کو لے لے گی دوستو آپ اپنی مرضی کے ڈبے بھی پرنٹ کروا سکتی ہیں اور اپنا ایک لیدہ سے پرنٹ لانچ کر سکتے ہیں ویسے یہ ڈبے بنائے 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 بھی پرنٹ سکتے ہیں جو دوستو تفصیل کچھ اس طرح سے ہوئی سب سے پہلے ایک ٹینک اس میں پانی ہوگا پھر آر او پلانٹ سے ساف جدہ پانی اگلے ٹینک سے ٹینک میں جائے گا وہاں سے پوائلر ٹینک میں جوس تیار ہوگا اور پھر مشین میں فیلنگ اور سیلنگ کے بعد جوس کا ڈبا دیا دوستو یہی سارا پروسیس بوتل والے جوس بنانے کا بھی ہے اس میں صرف تھوڑی سی فیلنگ مشین میں منٹمنٹ کرنی پڑتی ہے یہ ساری مشین ریپورٹ کے گریٹ مٹیریل سے بنی ہے یہ سیٹ اپ آپ کو کتنے میں پڑے گا آپ ویڈیو کی سکرین پر دیئے کہ نمبر پر رابطہ کر کے مکمل معلومات لے سکتے ہیں بات کر لیتے ہیں ریسی پی کی تو کوئی لمبی جوڑی بات نہیں صرف ایک کلو جینی ایک کلو تیار جوس کی ریسی پی اور دس لیٹر پانی اور جوس تیار آپ پریشن بالکل بھی نہ ہوں آپ ویڈیو میں دیئے کہ نمبر پر کال کر کے مشین خرید رکھ سے لے کر سیٹ اپ لگانے اور جوس تیار کرنے تک مکمل رہنمائی لے سکتے ہیں کمپنی آپ کو اس حوالے سے مکمل رہنمائی دے گی اور جب تک آپ کی تسلیم نہیں ہوگی وہ آپ کو نہیں چھوڑے گا دوستو آج کا بزنس آئیڈیا آپ کو کیسا لگا ہمیں کومنٹس میں ضرور بتائیے گا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل کے ایکن کو بھی ضرور کلک کر دیجئے گا تاکہ آنے والا ہر نیا آڈیا آپ کو جلدی سے جلدی مل سکیں تو اگلی بزنس آئیڈیا تک ہمیں اجازت دیں اللہ نگے باہت